اور آج کی ایک اور بڑی خبر کی بات کریں تو پچھلے لگ بھنگ ایک مہینے سے میڈیکل داخلے کی پریقشاہ نیٹ کو لے کر چل رہے ہیں وہاں پوہ پر سرکار نے ستیس پشٹ کر دی سرکار نے صاف کر دیا کہ سپریم کورٹ کے مطابق نیٹ لاغو ہو چکا ہے لیکن موجودہ حالات اور ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ادھا دیش کے ذریعے راج سرکاروں کو کچھ رہت دی گئی ہے وہی چھے راج اور ایک کندھ شاہست پردیش نیٹ کے تحت ہی پریقشاہ کرانے کو تیار ہیں ایلیجیبیلٹی اینٹرنس ٹیسٹ یعنی نیٹ کو راشت پتی سے منظوری مل چکی ہے اس ادیادیش کا مقصد اچھیتم نیالے کے اس آدیش کو آنشک طور پر راجیوں کو راحت دینا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سبھی سرکاری کالج ڈیمڈ ویش شویدیالے اور نیجی میڈکل کالج ڈی ای ای ٹی کے دائرے میں آئیں گے یہ پرستیتی اس وقت پیدا ہوئی ہے جب پرکشاہوں کے بہت قریب سپریم کورٹ کا آدیش آیا ہے اس سمائے راج بورڈوں کے چھاتروں کے سامنے سنٹرل بورڈ کے پاٹھ کرم کے مطابق تیاری کرنے کی چنوٹی آکھڑی ہوئی ہے ایسے میں راجیوں نے کندھ سے رہت کی مانگ کی ہے سپریم کورٹ نے پورے دیش میں سیکٹ میڈکل کی پڑھائی کے لیے ایک انٹرنس ٹیسٹ یعنی نیٹ کروانے کا آدیش دیا تھا اب تک چھے راجیوں کے چار لاکھ سٹوڈنٹ اس کا ٹیسٹ دے چکے ہیں سواست منتری نے ساف کیا ہے کہ کندھ سرکار نیٹ کے پکش میں شروع سے ہی رہی ہے سپریم کورٹ کے نردیش کے انصار نیٹ 24 جولائی کو لاغو ہو رہا ہے اب انتر صرف اتنا ہے کہ راجی سرکاریں خود ہی طے کر سکتی ہیں کہ پرویش پرکشا نیٹ کے تحت کرائیں یا موجودہ ویوستہ کے تحت جی پی نڈڈا کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے لینا پڑا کیونکہ راجی سرکاریں سپریم کورٹ میں صحیح ڈھنگ سے اپنا پخش نہیں رکھ پائیں سپریم کورٹ کا عدیش تھا کہ سال دوہزار سولہ سترہ میں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے لیے نیٹ کا آئیو جن کیا جائے ایک مئی کو نیٹ کا پہلا جران ہوا اور چوبیس جولائی کو اس کا دوسرا جران ہونا ہے لیکن سرکار نے صاف کیا ہے کہ یہ قدم موجودہ ضرورتوں کو دھیان میں رکھ کر کیا گیا ہے ساتھی سواست منٹری نے یہ بھی صاف کیا ہے کہ کیوں کند سرکار کو عدیش کا سہرہ لینا پڑا آپ کو بتا دیں کہ اس وقت نیٹ کو پشی منگال چھتیز گوڑ آسام آندھ پردیش یا سے راجی ماننے سے فیلحال انکار کر چکے ہیں پورے دیش میں میٹگل داخلے میں لگوک سالے چھے لاکھ چھاتر پرکشہ میں شامل ہوتے ہیں منگلوار کو سرکار نے صاف کیا کہ سلیوہس بھاشا اور موجودہ پرکشہ میں جو سمسیاں تھی انہیں ادیادیش کے ذریعے اس سال کے لیے درست کر لیا گیا ہے اگلے سال سے نیٹ اپنے مول روپ میں لاغو ہو جائے گا یعنی اگلے سال سے نیشنل ایلیجیویلٹی انٹرنس ٹیسٹ کے دائرے میں سبھی سرکاری اور نیجی سنسطان آ جائیں گے لیکن یہ نہ بھولے کہ اس سال دسمبر میں ہونے والی پوسٹ گریجیوشن کی پرکشہ نیٹ کے تحت ہی آجت کرائی جائے گی پکرم جیس سنگھ کے ساتھ نیوز نائٹ ڈیسٹ ڈیڈی نیوز تو یہ بھی صاف ہے کہ کئی راجیوں اور لاکھوں ودیارتیوں کو ضرور راحت ملی ہے اس خبر سے اور اسی پہ بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں دو خاص مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر وپن بطرا صاحب جو ایگزیویٹیو ڈیریکٹر ہے نیشنل بورڈ آف ایگزامنیشن اور ہمارے ساتھ ہیں جیس راجپود صاحب جو پور ورنیدیشک ہے انسی ای آرٹی کے بہت بہت سواگت آپ دونوں کا بیپین جی میں اگر آپ سے بات شروع کرنا چاہوں تو کچھ دنوں پہلے کی ہی بات ہے اس مسئلے کو لے کر قریب پندرہ راجیوں کے پرتنیدیوں نے مکہ منتریوں نے سواستہ منتری کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات کی تھی بات کی تھی کیا لگتا ہے وہ جو چنتائیں تھی ایک بڑے بور کی وہ اب دور ہو گئی ہے ایک سال کے وقت میں ان سب چیزوں کو سماحیت کر لیا جائے گا ٹھیک کر لیا جائے گا بہت بہت دھنیواد میں سب سے پہلے آپ کے مادھیم کے دوارہ ان لاکھوں کینڈیڈیٹس کو پرکشارتیوں کو جو کی پی ایم ٹی کی پرکشہ میں اپیر ہونے جا رہے ہیں اور ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کورسز پرزیو کرنے کے اچھو کے ان کو بہت 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 ہی دینا چاہوں گا کہ اس ادھیادش کے دوارہ نیٹ پرکشہ کو ایک ایکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا تھا اب تک جو نیٹ ہے وہ ایک ایک ریگولیشن کے مادھیم سے انٹروڈیوز کیا گیا تھا دوہزار گیارہ میں جس کو دوہزار تیرہ میں روپ دیا گیا آج کے ادھیادش سے سیکشن ٹین انٹروڈیوز کیا گیا ہے سیکشن ٹین ڈ انڈین میڈیکل کاؤنسل ایکٹ جس کے مادھیم سے ابھی ایک قانون بن چکا ہے نیٹ ایک قانون بن چکا ہے اور جب سپریم کورٹ نے گیارہ اپریل کو اپنی ججمنٹ دوارہ نیٹ کو پھر سے ماننے روپ دیا اس سمیں کے پسچات لگ بگ پندرہ دن تک اس کی ہیرنگ کورٹ میں اور چلی اور فائنل ڈی سی این اس کا نو مئی کو آیا تب تک پارلیمنٹ لوگ سبح اور راجے سبح اپنے جو منشون بجٹ انتم بقت میں تھی اور تب تک لگ بگ ساڑھے چھے لاکھ بچے پی ایم ٹی کا پریقشہ دے چکے تھے یہ ایک بہت بڑی سمسیا بن چکی تھی سٹیٹس میں ان بچوں کو کیا دوبارہ پریقشہ کے لیے دیا جائے اور آج کے ادھہ دیش کے ذریعے یہ ادھکار نیٹ کے ذریعے پریقشہ میں جائیں یا پھر سٹیٹ بورڈ کے دوارہ پی ایم ٹی کے دوارہ پریقشہ میں جائیں کیول جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں یا جو سرکاری تنتر ہے خالی اسی کے اندر ہی یہ بادے ہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن چاہے ان کا منیجمنٹ کوٹا ہو یا ان کی پرائیویٹ سیٹیں ہو وہ ساری کی ساری اس سال بھی نیٹ کے جریعے ہی بھری جائیں گے تو نیٹ جو ہے وہ لاغو ہو چکا ہے نیٹ آج کا ایک قانون ہے جی بلکل راجپود جی ایک بات جس طرح سے سرکار بار بار کہت رہی عدالت میں بھی کوٹ میں بھی انہوں نے کہا اور آج بھی سپاشٹ کیا کہ نیٹ پوری طرح سے لاغو ہے ویپن جی بھی کہہ رہے ہیں لیکن جو فوری طور پر جو ضرورت تھی چاہے وہ پاٹھ کرم کے انتر کا مسئلہ ہو بھاشا کا انتر کا مسئلہ ہو یہ بڑے بڑے مسئلے تھے ودیارتیوں کے نظریے سے بلکل صحیح بات ہے لیکن میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلا جب سپریم کورٹ نے نیٹ کا نیڑے لیا تو سامانی رفعہ سبھی کو اچھا لگا کیونکہ میڈکل ایجکوشن کی بڑی ہی خراب ہے اور ہم سب لوگ اس کو جانتے ہیں دوسری بات یہ تھی اور موٹے طور پر راج اس سے سہمت بھی تھی نہیں سبھی سہمت ہے یہ جو سمسیت تھیں وہ اس کی تھی جس اسٹیج پر یہ فیصلہ آیا ہے تب تک بہت سی تیاریاں ہو چکی تھی پرکشاؤں کی اور وہ چیز ارڈیزنس کے دورہ ٹھیک کر لی گئی ہے لیکن اس سے کچھ ایک دو چیز اور اُبھرتی ہے وہ ہے کہ انگلیش میڈیا والے بچوں کو ہمیشہ اس پرکار کی پرکشاؤں میں کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور یہ کام ہم بہت پہلے کرنا چاہیے تھا جب ہم بھاشا کی سمسیہ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے بھول جاتے ہیں یہ کام تو پرارم سے کرنا چاہیے تھا کہ ہر بچے کو اپنی ماتربھاشا میں پڑھایا جائے اور جو پرتیوگی پرکشائیں ہوتی ہیں ان میں انہی کے پرشت پرکشاؤں سے آئیں ہمارے یہاں پبلیسرز کمیشن میں بہت سمیل لگا اس کو آنے میں لیکن ہو گیا ہے اب کوئی کہہ نہیں سکتا اور ایک اور بات نکلتی ہے جو میڈیکل کی پڑھائی ہوتی ہے وہ تو ابھی بھی انگریجی میں ہوتی تو یہ بھی میڈیکل کاؤنسل کا نیم ہے کہ جو بچے یہ ہیں انگریجی جرور انہیں آتی ہو اس نے پرکشا میں بھی اس کو دیکھا جاتا ہے باقی بھاشاؤں کے لیے سامنگری تیار کرنا اس کے لیے بچوں کو تیار کرنا اور یہ دیکھنا کہ اگر وہ ماتربھاشا سے پڑھتا ہے تو میڈیکل میں جانے کے بعد اسے کوئی ڈیس اڈوانٹیج نہ ہو اسی لیے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ ماتربھاشا سے پڑھائیے مگر انہیں بھاشائیں بھی بچے کو آنے چاہیے ایک مہتپور بات بپین جی پنترالے کے لیے یہ کتنا بڑا مسئلہ تھا سرکار کے لیے جو گنووتہ ہے پڑھائی کی میڈیکل پڑھائی کی اس کی گنووتہ کو برکہ رکھا جائے پورے دیش بھر میں اور اب یہ سنشت ہو سکے گا کافی حد تک بلکل نیٹ کا ایک جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج اس کو میں کہوں گا اس دیش کے لیے ہے جو کینڈیڈیٹس ہمارے میڈیکل کورسز میں جا رہے ہیں چاہے وانڈر گریجویٹ پہ ہوں چاہے پوس گریجویٹ پہ ہوں چاہے سپر سپیشیلٹی میں آج کی ڈیٹ میں ان کو ساٹھ ستر اسی لگ بگ دو سو سوا دو سو اگزامینیشن ایڈیو پیس پہ سوا دو سو اگزامینیشن اس کے علاوہ ایم ڈی کے سر پہ سو اگزامینیشن ڈی ایم ایم سی ایچ کے لیول پہ ستر اسی اگزامینیشن میں بیٹنا پڑتا تھا تو اب ایک ہی نیشنل رینکنگ میکنیزم کے تھرو بچے جب اس میں چنے جائیں گے تو گڑواتہ جو ہے وہ اپنے آپ نکل کے آئے گی اس میں ایک بات میں جوڑنا چاہتا ہوں یہ جو سو دو سو پرکشائیں ہوتی تھیں ان کی ساکھ پر لوگ کو وشواس نہیں تھا کیونکہ پرائیویٹ انسٹیٹوشنز میں جیس دنگ سے ایڈمیشن ہوتے ہیں وہ ہم سب کو کہنا چاہیے اور سوکار کرنا چاہیے اس سے جب ہمیں نجات ملے گی کیونکہ میڈیکل میں آپ ان بچوں کو نہیں بھیج سکتے جن کی اس میں روچ نہیں ہے جن کی پرتبہ وہاں جانے کی نہیں ہے لیکن وہ کسی انکارن سے پہنچ جاتے تھے اس پر اگر روک لگے گی تو اس سے سب کو بڑا سنتوش ہوگا اور یہ بہت بڑی بات جس طرح سے ایم سی آئی کی ریپورٹ کچھ دنوں پہلے آئے تھی کہ کئی میڈیکل کالیج کے حالات بہت اچھے نہیں ہے ٹیچر تک وہاں پہ نہیں ہے ایسے میں آپ کو لگتا ہے جو ایک اس میں بھی ویستہ کی گئی ہے اور آج خود سواس بنسری نے بھی کہا کہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالیج ان پہ نیٹ تو پوری طرح سے لاغو ہے ابھی سے ہی لاغو ہے یہ کس لحاظ سے آپ کو لگتا اب بہت اپن قدم ٹیچر ہم میڈیکل ایجوکیشن ریفارمز کے بارے میں پچھلے چھے سال سے چرچہ کر رہے ہیں دوہزار دس میں دوہزار بارہ میں ایک دوہزار بارہ میں ایک بل بھی لائیا گیا نیشنل کمیشن فار ہیومن ریسورسز فار ہیلت تو نیٹ جو ہے وہ سبھی ریفارمز کا ایک کیندر بندو ہے یہ ایک ایسا سینٹر پوائنٹ ہے کیندر بندو ہے جس کے سارے کے سارے ریفارمز جڑے ہوئے ہیں ایک اور سمحابنہ نکلی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ میڈیکل کانسل اف انڈیا کا جو کام تھا وہ لودھا کمیٹی دیکھے گی یہ بھی ایک بہت بڑا پوزٹیو قدم ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ان دونوں کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو میڈیکل ایجوکیشن میں نیراشہ سے آشا کی طرف جانے کی استید بنی لیکن ایک جو مسئلہ اس میں یہ بھی تھا کہ جو سیلیبس کی ایک روپتہ ہے پورے دیش بھر میں وہ کتنا مدد کرنے والے ہیں دیکھیں ایک روپتہ کا جو چنتن تھا وہ 1961 میں انسی آٹی کی ستھاپنا سے شروع ہوا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ انسی آٹی ایک سیلیبس بنائے گی سارے دیش کے لیے اس میں پریورتن کرتے رہے گی آپ شکتانسوار اور ہر راج کے بورڈ کو اسی اس طرح کا سیلیبس بنانا چاہیے ادھکانش راجوں نے ایسا کیا ہے انسی آٹی کے سمپرگ میں رہتے ہیں وہاں آپ سے ساری چیزیں جانکاری رکھتے ہیں انسی آٹی بھی جب سیلیبس بناتی ہے تو ان سے سمپرگ رکھتی ہے لیکن کچھ راجوں نے اپنے ہاں کا اس طرح نہیں اوچھا اٹھایا ہے ہمارا ادیش یہی تھا انسی آٹی اسطحپت کرنے کا اس دیش میں کہ کسی بھی راج کے بچوں کو اس کارن کٹنائی نہ ہو کہ اس طرح میں انتر ہے اب راجوں کی جمہداری ہے کہ وہ اسی اس طرح پر لے آئیں جو سی بی ایسی کا ہے یا جو انسی آٹی پرسکائب کرتی ہے یہ کام اب انہیں ایک دو سال میں کر لینا چاہیے آپ کو لگتا ہے جس طرح سے اس پہ سرکار نے کو ایک راجیتک سہمتی پوری بھی لی ہے ایک طرح سے اس مسئلے پہ سب لوگ ایک کہہ سکتے ہیں کہ امبریلا چھاتے کے نیچے آئے ہیں یہ آگے کے لیے ایک اچھا سنکر دیتا ہے جس طرح سے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کینسر کا لگاتار کہتی رہی یہ میں آج کے ادیا دیش کی سب سے بڑی اپلپتہ کہوں گا کی نیٹ جیسے مدے کے اوپر ایک راجنیتک سہمی کرن نکل کے آیا ہے کہ جہاں پہ اس کو دیش کے سنسد نے اس کو انڈورز کیا ہے اور سب ہی راجنیتک دل اس مدے پہ ایک جو ٹھوکے آئے ہیں کہ نیٹ اس دیش کی آوے شکتہ ہے اور اس کے اوپر قانون لے کے آئے ہیں یہ سب سے بڑی اپلپتہ ہے اور آخری میں چلتے چلتے ہم دیکھیں تو اب اگر کوئی بھی کہیں ڈاکٹر بنتا ہے اب ایمی بیس کی ڈگری لیتا ہے تو نیٹ ایک طرح سے اس کو کسی بھی جگہ پہ جا کر اس کو کام کرنے کی کیونکہ اگر وہ ایک ہی سلبس سے پڑھائی کرتا ہے ایک ہی پورے پیٹرن میں آتا ہے اور ایک مانتہ نیٹ کی ایک ہی پرقریہ سے وہ چن کر آیا ہے تو وہ اس کی آزادی زیادہ ملتی ہے زیادہ وشواس دیتی ہے بلکل نیٹ ایک طریقے سے ایک نیشنل انٹیگریشن کا ٹول ثابت ہوگا آنے والے ٹائم میں اور ہمارے جتنے بھی ریفارمز کوالیٹی کے اردگیر جڑے ہوئے ہیں نمبرز کے اردگیر جڑے ہوئے ہیں اور آج کی ریٹ میں جو میڈیکل ایجوکیشن کی شکشہ ہے بہت ہی ایک ایک ایکسپنسیو ہو چکی ہے میڈیکل کالیج بنانا اور چلانا اپنے آپ میں بہت بڑن سار ایک ایشو ہو چکا ہے تو ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ایک گروتھ اور ڈیویلپنٹ کی طرف لے جانے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹول بن کے لیے بلکل لیشتر طور پر اور جو کمی تھی وہ شاید یہ ادھیادش اس کو پورا کر رہا ہے اور اگلے ایک سال میں یہ اپنے پوری طور پر لاغ ہو جائے بہت بہت دھنیواد ہمارے سٹیوڈیو بانے کے لیے راجپورت سار آپ کا اور مبین صاحب آپ کا آنے کے لیے بہت بہت دھنیواد